خات حضور نے تحریر کیتا خات تحریر کرنے دوبار حضور نے خات اٹھایا فرمایا میرا کرا غلام میرے خاتنوں مسائلہ کذاب تک کنجائے گا قاضی سمجھانے ہیں؟ حضور نے خاتنے کی ہے خاتنے کے حضور نے کھڑا کی تر فرمایا میرا کرا غلام تو ہاتے بچوں ایس خاتنوں مسائلہ کذاب تک کنجائے گا سارے سیادہ بٹھے سارے اور ہر کسی بھی چاہت سی کہ میں کسا دے رسول بڑھنا چاہی میں حضور سے خات مبارک لائے کے لاتے تک دے دربار میں چاہتی میرے آٹھا دے غلاموں کوئی بھی صحابی ہے جہاں کھڑا نہیں ہویا حضرت حبیب پر زیادہ چیرے شارع بچیاں دیکھنے باپ سر پڑھے تھی پڑھے جسم ہوتے کپڑے نہائی تھی پڑھے پڑھانے کپڑے لیکن حضور دی محفظ حضور سے دال پیار حضور دال محفظ منا جذبہ باقبال سی باڑھ کھڑے ہو گئے بھرمائے یار سناللہ میں کافت پڑھنا چاہتی بھرمائے تا جو یہ نکال کیتی نا تے خجور پر کھانے سن تھا تے خجور کھانے ہے کھانے ہے کچھ خجور جو ٹکڑے موو چھ نکلے سامنے بیٹھے زیادہ پر چیرے ہوتے آگئے کسی زیادی رسول میں بھرمائے حبیب تینوں بھی اتنی کیلی جلدی یہ ہے کہ تُو خجور مکمل نہیں کھاتی تے تیرے خجور جو ٹکڑے نکل کے ساڑھے اچھے رہے ہوتے آنکھے تھوڑا جو نے انتظار نہیں دینا سی کھار سے تو پھر جواب دینا سی اگر تھی حبیب زیاد نے پروایا میں چلتی یہ سواب سے کیتی ہے تو کوئی ہور میں کھڑا ہو جائے میں خجور کھار نے انتظار نہیں کیتا میں حضور تھی زبان اسے فوراں سے پھائی کھا گیا تاکہ ایک بریضہ مڈھو لسیب ہو جائے تو میں محمد مصطفیٰ کسٹ پڑھ کے مصالبہ کا ذات دربار جو پہنچ جاوا آقا تے غلاموں انہ دا چلتا بکھو انہ دا عمال با کمال سی انہ دا جذبے با کمال سن کاسدہ حضور پڑھ کے مصالبہ کا ذات دربار جو پہنچ گئے حضور تاکہ اگرام میں شارعہ بکیا تک اللہ باپے جسم ہوتے پرانے کپڑے اے جسم تھی حالہ حالت نہائی کی کمزور رہے